سینکوں کو لات مار رہے تھے اور آدھی طرف میری قوتہ سنائی جا رہی تھی وہ حصہ سناتا ہوں میں آپ کو اور اگر آپ نے میرا سمرتھن کیا پورے صدن نے سمرتھن کیا تو میں ہندوستان کے پردھان منطری کے سامنے سینہ تان کے یہ بھاشا بولنا چاہتا ہوں بہت دکھ ہوتا ہے صاحب کب تک ترنگے میں لپٹی لاشیں دیکھیں گے کب تک سینکوں کا اپمان دیکھیں گے تب میں چار لائن پڑھتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں یہ صدن کتنا سمرتھن کرتا ہے بھارت ماتا کا بٹوارہ ہے جن کی ابھیلاشہ میں وہ سمجھیں گے یار جن کے گانڈیر دھرم کی بھاشا میں فول امن کے کبھی نہیں کھلتے کائر پر پاٹی میں نہرو جی کے سویت کبوتر مرے پڑے ہیں گھاٹی میں دلنے والوں اپنے من کو بدھ کرو یا کردھ کرو کاشمیر کو دان کرو یا گداروں سے یدھ کرو کاشمیر کو دان کرو یا گداروں سے یدھ کرو جیل بھرے کیوں بیٹھے ہیں ہم آدم کھوڑ درندوں سے آزادی کا دل گھایل ہے جن کے گورک دھندوں سے گھاٹی میں آتنکواد کے کارک بنے ہوئے ہیں جو بچوں کی مسکانوں کے سنگھارک بنے ہوئے ہیں جو ان جہریلے ناغوں کو بھی دودھ پلاتی ہے دلی مہمانوں جیسی بریانی چکن کھلاتی ہے دلی جن کے کارن پوری گھاٹی میرے اس درد پر دھیان دینا ہمارے منطری جی کہہ رہے تھے کیا بولیں گے آپ کبھی کبھیوں کی جبان آقاس ہوتی ہے میں بتاتا ہوں کبھی کیا بولنا چاہتے ہیں ابھی بھی بولیں گے اور آپ سے بولیں گے اور سینہ تانتے بولیں گے جن کے کارن پوری گھاٹی جلی دلہنسی لگتی ہے پونم والی رات چاندنی چندگرہنسی لگتی ہے جن کے کارن ماں کی بندی داگ دکھائی دیتی ہے ویشنو دیوی ماں کے گھر میں آگ دکھائی دیتی ہے ان کے پہروں بیڑی جکڑے جانے میں دیری کیوں ہے ان کے پھن پر ہیڑی رگڑے جانے میں دیری کیوں ہے کاشمیر میں ایک ویدیسی دیش دکھائی دیتا ہے کاشمیر میں ایک ویدیسی میں نے لکھتے لکھتے رویا صاحب میری آنکھیں بھرائیں مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے کاشمیر میں ایک ویدیسی دیش دکھائی دیتا ہے سمویدھان کو ٹھکراتا پرویش دکھائی دیتا ہے وہ گھاٹی میں بھارت کے جھنڈوں کو رو جلاتے ہیں سینہ پر حملہ کرتے ہیں خونی فاگ مناتے ہیں ہم دلی کی خاموشی پر شرمندہ رہ جاتے ہیں بھارت مردہ باد بول کر وہ زندہ رہ جاتے ہیں سمرتھن کیجئے صاحب اگر آپ کو میری فیلنگ ساپ شکار کر رہے ہیں بھارت مردہ باد بول کر میرا چھوٹا بھائیہ شوک چارنگ چلا گیا آپ جانتے ہیں کیوں ہوئی ہوگی سرجیکل سٹرائک میں نے دو لائن لکھی تھی اس لئے ہوئی سرجیکل سٹرائک اور میں کتنے گسے میں تھا آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہریوں پوار یہ بھاشا بول سکتا ہے مجھ سے پوچھا جاتا رہا بابا تم نے ایسا بولا کیا میں نے کہا ایسا بولا اور بولوں گا سمرتھن چاہتا ہوں اور آپ کو لگے کہ کبھی کا حق تھا اتنا گسہ دکھانے کا میں ہاتھ میں اتنی ذمہ داری سے بھارت زندہ بھارت مردہ بات بول کر وہ زندہ رہ جاتے ہیں ہم دلی کی خاموشی پر شرمندہ رہ جاتے ہیں شاید تم بھی ستہ مد کے ہنکار میں اٹھے ہو اگلی پنگتی پر سدن کا پوری سدن کا پیار چاہتا ہوں شاید تم بھی ستہ مد کے ہنکار میں اٹھے ہو کیا سترے منتری مرنے کے انتجار میں بیٹھے ہو کیا سترے منتری مرنے کے انتجار میں بیٹھے ہو سینہ پر پتھر باجوں کو کوئی اتنا سمجھا دو اس سال کی میری سب سے اچھی پنگتی پڑھتا ہوں پر بھی ان شکل کو سمرپت کرتا ہوں سمجھ جاؤ تو پھر تالیاں مانگتا ہوں کیونکہ ہندوستان کا ایک روگ ہی ہو گیا ہے کب سمیلن کا کہ تالیاں ہی کرتا کم آپ جند ہو گئی ہے جبکہ تالیاں سے کرتا کم آپ جند ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں اٹھے تالیاں آپ کی پنگتی سنجھ میں آ جائے تو سینہ پر پتھر باجوں کو کوئی اتنا سمجھا دو یہ گاندھی کے گال نہیں ہے ان کو اتنا بتلا دو یہ گاندھی کے گال نہیں ہے ان کو اتنا بتلا دو دلیواروں سینہ کو بھی کچھ نرنے لے لینے دو ایک بار پتھر کا اتر گولی سے دے لینے دو ایک بار ایک بار پتھر کا اتر گولی سے دے لینے دو جب چورہ ہوں پر ہتیارے مہمہ منڈک ہوتے ہوں ایک چند پڑھتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے جوس میں زیادہ پڑھا کہ آپ نے جوس میں زیادہ سنا یہ مقابلہ ہے صاحب آپ جیتیں گے تو آپ کو سلوٹ کروں گا یہ میں پریوک کر رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پڑھنے میں جوس زیادہ ہے کہ جنتہ کے سننے میں جوس زیادہ ہے اور اس چند پر میں آپ کے جوس میں تیک کرنا چاہتا ہوں کہ جوس آپ میں آپ نے زیادہ جوس میں سنا یا زیادہ جوس میں نے سنا ہے انجم جی میں آپ سے نرود کروں گا آپ بھی دھیان سے تعلیہ بجانا سمجھنے بجانے سے کچھ مطلب ہے نہیں کیونکہ میں نے آپ کی ان گزلوں پر گیتوں پر بہت تعلیہ بجائیں جو میری سمجھ میں ہی نہیں آئیں آتی نہیں مجھے تو سمجھ میں آئے نہیں سکتا اگر میری سمجھ میں آگیا ہوتا تو مائیکل بن گیا ہوتا نا من مانگتا ہوں پورے صدنکہ صاحب آپ تیار ہیں نا آپ سننے کے لئے اتنی دیر تو مجھے آپ کو تیار کرنے میں لگی پھر میں ایک موڈی پہ کرتا سناوں گا آپ کو جیسی پروین نے سنائی پروین نے ہاتھ سے میں سنائی میں ہاتھ سے جانتا نہیں ہوں بس میں تو اتنا ہاتھ سے جانتا ہوں جب ہریانہ کی بیٹیاں میڈل لے کے آئیں تو کیجریوال صاحب نے بیان دیا کہ میں بھی بیٹی ہونا چاہتا تھا لیکن موڈی میں ہونے نہیں دیا حاصل یہ میرے نہیں یہ سنے ہوئے جمل ہیں یہ ان کبھیوں کے سنتا رہتا ہوں میں پتہ نہیں کس سے سنا میں نے منبیر سے سنا کس سے سنا کہ کیجریوال صاحب پانس کمروں کے مکان میں رہتے ہیں ایک کمرے میں ان کا پریوار رہتا ہے اور چار کمروں میں موڈی کے خلاف ثبوت رہتے ہیں یہ ان کے رہنے چھن پر جوس مانگتا ہوں صاحب سننا سردھے کمر بے چین صاحب کے چڑھنوں میں رکھتا ہوں جب چورا ہوں پرہتیارے مہمہ منڈت ہوتے ہوں آتنگ پادی مارا جائے گا تو جلسے ہوں گے اس کے لئے پاکستان بلیک ڈے گھوشت کرے گا اس کے لئے جب چورا ہوں پرہتیارے مہمہ منڈت ہوتے ہوں بھارت ماں کی مریادہ کے منجر خنڈت ہوتے ہوں جب کس بھارت کے نارے ہوں گرملگا کی گلیوں میں شملہ سمجھوتا جلتا ہو بندوقوں کی نلیوں میں تو کیول ناوش شکتہ ہے ہمت کی خودداری کی دلی کیول دو دن کی محلت دے دے تیاری کی سینہ کو آدھے ستھنا دو گھاپی گیر نہیں ہوگی جہاں ترنگا نہیں ملے گا ان کی خیر نہیں ہوگی جہاں ترنگا نہیں ملے گا جہاں ترنگا نہیں ملے گا ان کی خیر نہیں ہوگی برما بنگلہ دیش تلکسیما پر ایٹھے رہتے تھے اور ہمارے نیتا چوڑی پہنے بیٹھے رہتے تھے دلی دری دری رہتی تھی پاک چین کی بارڈر پر سینہ باندھے ہاتھ کھڑی رہتی تھی کس کے آرڈر پر دنیا کو احساس کراؤں ہم نے انہیں لے سکتے ہیں ہم بھی ایٹوں کا اترہ پتھر سے دے سکتے ہیں اب تو وقت بدلنا سیکھو ڈرتے ڈرتے جینے کا دنیا کو احساس کراؤں چھپن انچی سینے کا دنیا کو احساس کراؤں چھپن انچی سینے کا سینک اپنے پران گما کر دیش بڑھا کر جاتا ہے میری کفتہ کی سب سے اچھی پنکیاں سننا سینک اپنے پران گما کر دیش بڑھا کر جاتا ہے بلدانوں کی گنیادوں پر راست کھڑا کر جاتا ہے جن کو ماں کے بلدانی بیٹوں سے پیار نہیں ہوگا انہیں ترنگے کو لہرانے کا عدھکار نہیں ہوگا انہیں ترنگے کو لہرانے کا عدھکار نہیں ہوگا سنگھا سنگ کے مانے ہوتے ہیں سنگھوں کا آسن ہو کائرتہ سے دور اٹھا سنکل پوکا انشاشن ہو راج محل کے آچرنوں کی گند ہوا میں جاتی ہے دنکر جی نے ایک پنگٹی لکھی سنگھا سنکھالی کرو کی جنتہ آتی ہے ہندوستان کی سیاست بدلتی رہی سرکاریں بدلتی رہیں میں بھی ایک پنگٹی پڑھ رہا ہوں جو میرے مرنے کے بعد شاید دیش میں کہیں نہ کہیں کوٹ ہوگی راج محل کے آچرنوں کی گند ہوا میں جاتی ہے راجہ کائر ہو تو بلی سنگھوں کو دھمکاتی ہے راجہ کائر ہو ورنہ ہمارے سینکوں پر کوئی تھپڑ اٹھا جے راجہ کائر ہو تو بلی سنگھوں کو دھمکاتی ہے بھارت ایک اکھنڈ راست ہے سماپن کرتا ہوں جو اس میں سماپن کرنا بھارت ایک اکھنڈ راست ہے سوارت کی طاقت ہے کوئی ہم پر آنکھ اٹھا لے کس کی بھلا ہی ماقت ہے دردی امبر اور سمندر کو یہ بھاشا سمجھا دو دنیا کے ہر پنچ سکندر کو یہ بھاشا سمجھا دو اب کھنڈت بھارت ماں کی تصبیر نہیں ہونے والی کشمیر کسی کے اب باقی جاگیر نہیں ہونے والی کشمیر کسی کے اب باقی جاگیر نہیں بہت اچھے